بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محمد عابد ان کا سوار ہے السلام علیکم مفتی صاحب آج کل خاتین میں نقلی پلکیں اور نقلی ناخن لگانے کا رواج بڑھ رہا ہے برائے کرم اس کی شریح حیثیت بیان فرما دیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے ہم ایک حدیث اس کے بارے میں سن لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے انسانی بالوں کا جوڑ لگائے یا اپنے بالوں کو کسی دوسری عورت کے بالوں کے اندر جوڑ لگائے یعنی لعناللہ الواصلتہ والمستوصلتہ انسانی بال جوڑنے والی پر بھی لعنت فرمائی ہے اور بالوں کو اپنے بالوں کے ساتھ جلوانے والی پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فقہ کرام نے اس حدیث کے اندر بالوں سے مراد انسانی بال مراد لیے ہیں یعنی کوئی عورت اگر اپنے بالوں کے اندر انسانی بال یعنی کسی عورت کے بالوں کو لگائے یا جو مصنوعی پلکیں ہوتی ہیں آرٹیفیشل پلکیں وہ کسی انسانی بال کی بنی ہوئی پلکیں ہیں یا اسی طریقے سے ناخون وہ انسان کے ناخون ہیں تو کسی بھی عورت کے لیے آرٹیفیشل پلکیں یعنی انسانی بالوں کے بنی ہوئے پلکیں لگانا یا انسانی ناخونوں کو اپنے ناخونوں کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی عورت انسانی بالوں کی بنی ہوئی پلکوں کو اپنی پلکوں کے ساتھ لگاتی ہے تو پھر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ لعنت کا سبب بنے گی اس لئے کسی بھی عورت کے لیے انسان کے بالوں کی بنی ہوئی پلکوں کو لگانا یا خنزیر کے بالوں کی بنی ہوئی پلکوں کو لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے انسان اور خنزیر کے بالوں کے علاوہ مصنوعی بنی ہوئی پلکیں یا کسی جانور کے بالوں کی بنی ہوئی پلکیں یا ایسی طریقے سے ناخون جو انسان اور خنزیر کے علاوہ کے بنے ہوئے ہوں تو ان کا استعمال کرنا اس عورت کے لئے جائز ہے جو شادی شدہ ہو اور وہ اپنے شوہر کی خاطر زیب و زینت اختیار کرنے کے لئے اس کو استعمال کر رہی ہو لیکن اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی خاطر نہیں کر رہی ہے بلکہ فیشن کے لیے کر رہی ہے یا دھوکہ دینے کے لیے یعنی ایک دوسرے کو اترانے کے لیے ایک دوسرے کو پرفخر کرنے کے لیے اگر اس طرح کی پلکے وغیرہ لگاتی ہے تو یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے صرف اپنے شوہر کی خاتر اپنے شوہر کے لیے جیب و زینت اختیار کر سکتی ہے اور ان کو استعمال کر سکتی ہے باقی جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لیے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جو نوجوان لڑکیاں ہوتی ہیں نوجوان بچیاں ہوتی ہیں وہ جو مصنوعی پلکے اور مصنوعی ناخن لگائیں گی وہ صرف اور صرف فیشن کے لیے لگائیں گی اور صرف اور صرف ایک دوسرے کو اترانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے وہ ان چیزوں کا استعمال کرے گی اس لئے نوجوان لڑکیوں کے لیے جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے مصنوعی پلکے اور آرٹیفیشل لے ناخن لگانا یہ جائز نہیں ہے ان سے نوجوان لڑکیوں کو اور بچیوں کو بچنا چاہیے شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی خاطر زیب و زینت اختیار کرنے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کر سکتی ہے حالبتہ وضو کے وقت اور غسل کے وقت ان مسنوئی پلکوں کو اور مسنوئی ناخونوں کو یہ نکالنا ضروری ہوگا کیونکہ اگر یہ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو یا غسل کریں گی تو یہ چیزیں وہاں پر پانی پہنچنے سے مانے ہوں گی ان کی وجہ سے وضو اور غسل نہیں ہوگا وضو کے وقت اور غسل کے وقت یہ مسنوئی پلکیں آرٹیفیشل پلکیں اور ناخونوں کو نکالنا لازم اور ضروری ہوگا فقط واللہ عالم